موسیقی 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 جب میں اٹھائی لازے کہ میں آپ ایک دوزے داری ہم اسے کرتے ہیں جاتے ہیں لیکنے کی گابلہ پچھے جدوں اسے جادے ہی اب جاندے ہوں دیلے تہلو سکھان سے سکھانے تھی нибудь اگلیا چھوان بھی تھی ایڈا سچھا میں ہی ساہاں صحیح گابلہ مالی ہوا صحیح 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 تو کامکار بلگئے کے لیے مہ متوابک چشن ہوتا نہیں کہیم اگر آگے آو جی درہ میدان چیہو میری آسوچا میری آسوچا سوچا ہوئیا گنیری آسوچا میری آسوچا ہوئیا گنیری آسوچا سوچا کیا سوچا ہوئیا پہیا اور بتہری آسوچا سوچا ہوتے کی میں سوچا پینیاں باتیریاں سوچا خبرے میتا بچ پا ماں ہاں خبرے میتا بچ پا ماں ہاں ماریا میں نو تیریاں سوچا بے بی وسیاں میں ہونیاں لیتی بے وسیاں ہونیاں میں توں اکھا رائیں کیریاں سوچا بے مسیئہ نے ہونیاں میں توں اکھا رائیں کیریاں سوچا جناب وہاں ناظم برسی جیڑا وہاں ناظم برسی جیڑا اس نے اکھ ki فب دیریان سوچا بے بیویرنی سے چا دیریانا سوچا ہوئیา دیریاں سوچا توسو کام دے سین پہ آئی لگا اسی بیوی کمکہ جان نی دین دیو خار کو ہرانے میں اگر داغ لگ جائیں تو داغ تو اچھے ہیں داغ تو اچھے ہیں آہ کوئی گا نہیں نہیں ان کا اپنا ایک انداز ہے بہت اچھا رکھ کرو جی رکھ کرو میں مانے خصوصی جی ہماری آج کی اس طریقے میں مانے خصوصی ہیں جن کی وجہ سے آج یہ نشست جو ہے بلکل جی بلکل طور پر وجہ صاحب سے گزارش کر کے تمام کیا تو آپ جناب عاصف رضا صاحب سے گزارش کرنے جا رہا ہوں آپ کے تین مجموعہ کلام تینوں منظوم مجموعہ کلام ہیں آپ ناظرین بھاور بھائی آپ ذرا سنیے ان کے ترکیب لفظوں کی بوجھے رنگوں کی رونک بوجھے رنگوں کی رونک اور تنہائی کا تہوار تنہائی کا تہوار اور آئینے کے زندانی یعنی کہ آئینہ دیکھا اور وہیں مقید ہو گئے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ترکیب ترکیب لفظی اور نئے نئے ان کے نصروں میں جو مفاہیم ہیں اور ان کی نظم میں خوبصورتی ہے کہ وہ آپ تک پہنچتی بھی ہے اور اس میں روانی بھی ہے خلو بھی ہے اور زبان بہت خوبصورتی ہے اور میں اس سے پہلے کہ آپ کو آپ کو دعوت دے بقیدہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور میں ہمیں آپ کو حقیقت کہیں کہ ہمارے ہماری اکثر یہ کوشش ہوتی ہے اس چینلی کی کہ آپ جیسے ایک بڑے شاعر ایک ایسے شاعر جو اتنی سوچ رکھتے ہیں اتنی خوبصورت سوچ کی اکاسی کرتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو بلاک اور یہ ہم ہمارے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے بابر بھائی آپ کے لئے خوشی ہوگی کہ پاکستان میں اپنا چینل پہلا چینل ہے جہاں آج آسف رزا صاحب جو ہے وہ اپنا کلام یہ بڑی بڑی آنر ہمارے لئے بڑے آنر کی بات ہے سر آور ٹیو جی میں سب سے پہلے تو شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا راجہ نییر صاحب کا کہ انہوں نے مزے اس سے قریب مشکل سے مشرف کیا اور آپ کی بھی حضیرائی کا بہت بہت ممون ہوں ہمارے لئے بھائی سے شرف ہے اس پروگرام میں شرف ہے ہمارے لئے بھی تو میں بنیادی طور پر نظم کا شاعر ہوں تو چند چیزیں پیش کرتا ہوں اور مجھے جو ہے اگر میں تجاوز کروں حد زمان سے مجھے بتا دیجئے گا تو یہ ہے سفر ہم کے تازہ واردان زندگی ہم کے تازہ واردان زندگی سراب رکھ کتابشوں میں جب نہ آئے تو ہری اس گرد تہہ بہتہ ہمارے جسم و روح پر جمع دلوں نگاہ و درک کے سب آئینے ہمارے گرد پوش ہو گئے وہ کرد جو کہ دن بدنیوں مہین سے مہین پر ہوئی ہمیں کہ آئینہ کبھی نگاہ میں اسی کی تہہ میں ہم اپنی آفتاب ماہتاب دھولتے رہے ہماری زندگی تھی ایک سلسلہ ظلمتوں سے اقتصاد نور کا تھی ہماری چاہتیں راہتیں صدق سے تہی صداقتیں ایک دن فرمیستان پر چڑی تیخ تیز دھار ایک کرن کی وار کی دل کو کٹ کی ہوئی گزر گئی تو ہم پہ یہ کھلا ہماری زندگی تھیلسل میں پیچ اتاب تھی درو خوبصورت خوبصورت ماہتا متصدہ اب نہ کام آئی کہ تھی ہمیں خودی کے جو فروغ میں خلا تھا جسم جھولتے انعا کے تارے انکبوت سے جو ہم دوگر تو تاہنا ملی ہمیں اپنے افتبوت کی تھی ہماری ذات ہی میں مختفی ہمارے حسد کی نفی وحجود اور ادم بہم ایک دوسرے میں زم حجود اور ادم بہم ایک دوسرے میں زم کیا باتا ہے اپنے حسد افتبوت کی تھی ہماری ذات ہی میں مختفی ہمارے حسد کی نفی وجود اور ادم بہم ایک دوسرے میں زم اس خلا میں دوہ میں جو شانس دی پرستیت خواہ میں کپ کپ آئے ہم سرابِ حسنکار کے مرقعِ بحشت سے ہدھر کھڑے ہوئے تھے ہم شرم سار ننگ اپنا ڈھاپتے دشت میں جبلتوں کے کامتے اپا تپا کے دل کی بھٹیوں میں خشت خشت ہم نے جو اٹھائی تھی عمارتیں زلزل سے ڈھے گئیں غلط ہوئی بشارتیں غیبرانِ غیب کا کہیں پتا نہ تھا غیبرانِ غیب کا کہیں پتا نہ تھا موجزہ فروش اپنی کارساز حکمتوں کی گھڑیوں کا پہنچ پھیک کر ہماری راہ سے پراتے وہ 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 غیبرانِ غیب کا کہیں پتا نہ تھا موجزہ فروش اپنی کارساز حکمتوں کی گھڑیوں کا پہنچ پھیک کر ہماری راہ سے پراتے عدم کی وہ سرطوں میں چوتھ طرف نظر کے سامنے وجود کے مزار تھے کتابِ دل کی ہر ورق سے مٹ گئے ماہ ورائی رنگ ستخیال کے جمال کے حکایتوں کے سورما حکایتوں میں ہم جا کے سو گئے اور ہم جروع کی اپنی ظلمت میں سو گئے واہ 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 کیا خوب بہت خوب بابر بھائی آپ نے سنی ایک طویل نظم تھی قدرے اور اس میں جو ہے نا پورا ایک انسانی زندگی جو ہے اس کا نوحہ تھا اس میں کوئی شکل ہے اور اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کا جو ہے پولٹیکل سنیلیو وہ بھی اس میں تھا اور ایز انسان فیمنیزم کی اس میں بہت بڑی فلسکی کی کیونکہ آپ سماجیات کے موضوع پہ آپ کی دسترس بڑی 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 خوبصورت بات آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ڈریبر کیا آپ کچھ اور ہمیں ذرا سنائیے تاکہ ہم پھر آپ کی ایک اور کچھ تیس پر میں بریک پہ جاؤں جی جی تو یہ ہے حضور میری فرمائش پہ آپ اچھا ہو یاد رہتا ہوں تو ان کی فرمائش راہ نیت ساکھ کی نظر نہیں نہیں پلیس پلیس سر نہیں سر پلیس شرمندہ نہ کریں کلی 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 اطلس کے بستر پر کلی اطلس کے بستر پر کلی اطلس کے بستر پر کلی نافے گلابی کی کلی نافے گلابی کی کلی اطلس کے بستر پر کلی نافے گلابی کی کلی سمت تک مہتی رہی ساری گلی اے صبح تک میں کی رہی سالی گھر صبح سر پلیس پلیس کیا ان کا بھروسہ شیشے کے یہ آفاق ہیں کیا ان کا بھروسہ شیشے کے یہ آفاق ہیں کیا ان کا بھروسہ کس روش جٹب جائے شیشے کے یہ آفاق ہیں کیا ان کا بھروسہ کس روش جٹب جائے خیمے جو خلاوں کے تنابوں پر تنے ہیں کس روش جٹب جائے شیشے کے یہ آفاق ہیں کیا ان کا بھروسہ کس روش جٹب جائے خیمے جو خلاوں کے تنابوں پر تنے ہیں کس روش جٹب جائے روشن ہرگے رات کی جن سے وہ شوائیں نیزوں کی طرح رات کے سینے میں اتر جائیں چمتی بھی سانسوں میں ہواوں کے ہمارے یہ خواب بکھر جائے کیا ان کا بہت خوب جی اچھا جی میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں جی اور بریک پہ آنے کے بعد ظاہر ہے اب ایک پنجابی جی ایک ورنڈ پانی تھی تھوڑا تھوڑا ٹائم آئے گا سارہ دے حصہ جی کیونکہ ساتھے کو ایک ینگ فنکار بھی اٹھا ہے انہوں دے گیتے سی انڈ کریں گے ایک وقفا جی اور وقتت بعد آنے ہیں پریز تیک اپ ریک اگے بیٹھو چھار